اسلام علیکم ناظرین ڈراما سے یہ ماہری کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے زہیر میا جنہیں اپنے ارمانوں کا پتہ ہے کہ اگر میں مر گیا تو میں اپنے بچے کی شادی کیسے دیکھ سکوں گا اس لیے اپنی زندگی میں بچے کی شادی کر دینا چاہتا ہوں اب شادی کا اتنا بڑا ماملہ ہے زندگی بھر کا ماملہ ہے اینی اور فاخر کے والد نے دونوں نے ہی زد پکڑ لی مگر اپنی بہنوں سے یہ بھائی سبق نہیں سیکھتے بہنیں تو بچوں کے عوارے سے کچھ کھانے میں اونچ نہیں چھو جائے وہ تک برداشت نہیں کرتی دونوں بہنوں کے مو بن جاتے ہیں جیسے دوسری بہن باہر سے آئی تو بس پھر اس کے تو نخرے ختم نہیں ہوتے کہ منرل وارٹر میں یہ کھانا نہیں بنا تو میرے بچے نہیں کھائیں گے میرے بچوں کی صحت کا سوال ہے مگر یہاں جو باپ اپنی بچوں کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں وہ پھپو کو نظر نہیں آتا اور نہ ہی دادی کو اپنے نواسی نواسوں کا خیال ہے مگر پوتا پوتیوں کا نہیں اب سائکہ نے اپنے بڑے بھائی سے بات کی اور وہ بھی یہ کہا کہ اگر بھابی نہ مانی تو تو زہیر میہ نے بھی کہہ دیا کہ نہ مانے تو نہ مانے جائیں اپنے گھر یعنی اپنی مرضی اپنا فیصلہ اٹل ہی رکھنا ہے چاہے اپنی اپنی بیویوں کو مائی کیوں کیوں نہ بھیجنا پڑ جائے اور ادھر اینی کا والد جو کہ لالچ میں آ چکا ہے اور اسے اور کیا چاہیے تھا وہی لالچ وہ اپنی بیوی کو بھی دینے کی کوشش کرتا ہے دیکھو بھائی صاحب کا جو کچھ ہے وہ ہمارا ہو جائے گا بیٹی گھر میں رہ جائے گی تمہاری نظروں کے سامنے مگر اینی کی والدہ اپنی بیٹی کی زندگی سے کھیل نہیں سکتی اسے یہ بات کتے ہی پرداشت نہیں اور نہ ہی قبول ہے عائشہ اور اس کی تقرار شروع ہونے لگی لیکن حبیب تو وہی بات ہی رکھتا ہے کہ ایک بیٹی کے جہز نہیں دینا پڑے گا اور وہاں پر اینی کو شک ہونے لگا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ تو ضرور ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ایسے میں دونوں بہنیں اوپر جاتی ہیں کمرے کے دروازہ بند دیکھا تو وہی کان لگا کر سننے لگی پیچھے سے فاقر آئے تو ان دونوں کا ڈر آ دیتا ہے اینی کی چیخ نکلی تو جلدی سے موپر ہاتھ رکھ دیتی ہے اور فوراں سے فاقر کو وہاں سے بھگائی دیتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہے ہمیں بات سننے دو اور اندر کھڑی آئیشہ اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم شوہر اچھے نہیں بنے باپ تو اچھے بنو مگر اس حبیب کو کوئی باتوں سے سروکار نہیں اس نے جو سوچ لیا اور دونوں بھائیوں نے بلکہ جو سوچ لیا وہی کرنے والے ہیں تو پھر آئیشہ بھی اس کے سامنے ڈٹ جاتی ہے میں اپنی بچی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی سن لیا آپ نے اب جب حبیب نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس سے تقرار کرنے لگا اور اسے دھمکے ساتھ دیتا ہے جاؤ اینی کی شادی میں خود کرلوں گا اور ادھر دروازی کے اوٹ میں کھڑی اینی کیوں ساری باتیں اب سمجھ میں آ جاتی ہیں دونوں بہن نے ساری باتیں سن لیتی ہیں تو آئیشہ دروازہ کھولے سے پہلے اس حبیب کو بھی صاف کہہ دیتی ہیں کہ اگر میں گئی نا تو بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گی اسے وقت دروازہ کھولے تو دونوں اپنی بچیوں کو اپنے سامنے ہی پاتی ہیں اور تب تک یہ دونوں ساری باتیں سن چکے تھے اب اسے وقت آئیشہ اٹھتی یہ سمان بانتی اپنی بچیوں کو یہاں سے لیتی ہیں اور گھر سے جانے کی کرتی ہیں فاقر کے والدہ نے دیکھا تو آئیشہ کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں آئیشہ تمہیں یوں گھر چھوڑ کر تو مت جاؤ تو آئیشہ بھی سنا دیتی ہے میں اپنی بیٹی کے زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی اب یوں ہی آئیشہ اپنی بیٹیوں سمیت مائی کے چلی جاتی ہے اب وہاں مائی کے جانا آسان ہے مگر رہنا آسان نہیں وہ ماں جو ایک پائی پائی کا حساب رکھتی ہے راشن میں اونچ نیچ نہیں ہونے دیتی اور خاص اوپر اپنے بیٹے کی عمر بڑھالی مگر اس کی شادی نہیں کی صرف اسی لیے کہ یہ بیٹا صرف میری خدمت کرتا رہے میرے آگے پیچھے ہوتا رہے ورنہ اگلی آگے تو ساری توجہ اسے چلی جائے گی اور پھر میں روب اس پر کیسے رکھ سکوں گی اب وہ ماں جو اس قدر لالچی ہے اپنے بیٹے تک کی زندگی برباد کر دی وہ اس بیٹی کو کیسے سنبھالے گی اور وہ بھی اس کے بچوں سمیت اور یہی پر آئیشہ پھر مجبور ہوتی چلی جائے گی بیٹیوں کی پڑھائی کا سوال ہے کھانے پینے کا ضروریات کا سوال ہے وہ سب کیسے دیکھے گی اپنے حق کے لیے اپنے بچوں کے حق کے لیے کوئی لڑنا اتنا آسان نہیں ہے وہ بھی صرف ایک اکیلی عورت کے لیے یہ معاشرہ الگ نوچ کھاتا ہے اور اپنے صرف احسانوں ترے دبانا جاتے ہیں اپنی منوانا جاتے ہیں نہیں مانی تو مار دیں گے رشتے ختم کر دیں گے مگر ہمارے میں کے خلاف کوئی آنا نہیں چاہیے اور یوں ہی دیکھتے ہی دیکھتے بلاخر عائشہ اپنی بیٹی کی زندگی تباہ ہونے سے نہیں بچا سکے گی ایک ماں بے بس ہو جائے گی پر ویوز آپ کو کیا لگتا ہے کہ فاخر کی والدہ اپنے بیٹے کو قائل کر سکیں گی کیونکہ وہ سب بھی کرنا اتنا حسان نہیں اس کے مطلقے ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید ڈراماز ریوی اس کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی